موسیقی شاید آفریدی نے وزیر آزم عمران خان سے بڑی اپیل کر دی آفریدی نے لوگوں میں راشن تقسیم کر کے پورا پاکستان اور یہاں تک کے دنیا کے لوگوں کے دل چھیت لیے ہر بر جن سنگھ اور سسین ٹنڈل کر بھی شاید آفریدی کی انسانی دوستی کے جذبے کو دیکھ کر ان کے فین ہو گئے آفریدی نے عمران خان سے کیا اپیل کی یہ تمام تفصیل آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے چاہ رہا ہوں ویڈیو میں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ بھی لالا کے اس کام سے خوش ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور مزید کر کے ٹپکسان ٹیم سے جڑی خبروں کے لیے ہماری چینل کے ساتھ جھڑے رہیے شاید آفریدی کی ضرورت مندوں میں راشن اور خانے پینے کی اشیاء تقسیم کرنے کی ویڈیوز اور تصاویر ان دنوں کافی چرچامے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت شاید آفریدی کے اس کام کو کافی پسند اور سراحہ جا رہا ہے شاید آفریدی ایک بہت بڑی انجیو کے مالک بھی ہیں جو نہ صرف ابھی بلکہ ہمیشہ سے ہی لوگوں کی مدد کرتی آئی ہے چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہو یا صحت کے شاید آفریدی نے خود گریب بستیوں میں جا کر ضرورت مندوں میں خانے پینے کی چیزیں تقسیم کی اور کہا کہ میں باقی لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ دیں پاکستان میں پھیلی اس وبا کے باعث غریب طبقے کا انتہائی برا حال ہے جس پہ شاید آفریدی نے عمران خان سے اپیل کی ہے کہ جب تک ہم اس مسئلے سے نکل نہیں جاتے تب تک کھانے پینے میڈیکل اور تمام ضروری اشیاء پر ٹیکس کو ختم کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے دنیا میں اس وقت سب کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں مگر شاید آفریدی وہ واحد بندہ ہے جو خود لوگوں کے گھروں میں جا جا کر چیزیں بھاٹ رہے ایک ویڈیو پیغام میں شاید آفریدی کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک اچھی قوم بن کر دکھائیں لوگوں کی مدد کریں اور اسلام کے حصولوں پر عمل کریں میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ شاید آفریدی کو اپنی دعاوں میں خصوصی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت دے تاکہ وہ اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں آمین اس کے علاوہ سابق بارتی کھلاری ہر بجن سنگھ نے بھی شاید آفریدی کی جانب سے انسانیت کے لیے کیے جا رہے ہیں اس فلاحی کام کو سراہا اپنے ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ شاید آفریدی اپنی عوام کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں جس کے جواب میں شاید آفریدی نے ہر بجن سنگھ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انسانیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور اس عالمی بابا کا ہم سب کو مل کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں غریبوں کی مدد کرنا ہوگی سابق کھلاڑی سچین ٹنڈول کر بھی آفریدی کو دیکھ کر میدان میں آگئے اور اپنی عوام کے لیے پچاس لاکھ روپے کی امداد کر دی یہ کسی بھی بھارتی کھلاڑی کی جانب سے اس وقت سب سے زیادہ چیارٹی ہے میری نظر میں شاید آفریدی ایک بہتری نگینہ ہے جو اس وقت اپنی پرواہ کیا بغیر لوگوں میں چیزیں تقسیم کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خیال سے کیا عمران خان کو شاید آفریدی کی بات مان کر تمام چیزوں پر ٹیکس ختم کر دینا چاہیے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ تمام دوستوں سے گزارشیں کہ شاید آفریدی کے لیے ایک پیار آسا جملہ کمنٹ میں ضرور لکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فلاحی کام کا حصہ بن سکیں مزید کرکیٹ و پاکستان ٹیم سے جڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جزاک اللہ